اسلام علیکم ناظرین ایک افسوسناک خبر کے مطابق پاک فضائے کا ایف سولہ تیارہ شکر پڑیاں اسلام آباد میں گر کر تباہ ہو گیا ہے تیارے کے پائلٹ ونگ کمانڈر نومان اکرم بھی حادثے میں شہید ہو گئے ہیں یہ تیارہ 23 مارچ کی پریٹ کی رہیسل کر رہا تھا ترجمان پاک فضائے کی جانب سے حادثے کی تصدیق کر دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایف سولہ تیارہ 23 مارچ یوم پاکستان پریٹ کے لیے رہیسل کر رہا تھا اس دوران شکر پڑیاں کے قریب یہ تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ترجمان کے مطابق تیارے کے پائلٹ ونگ کمانڈر نومان اکرم بھی حادثے میں شہید ہو گئے ہیں ناظرین آپ ونگ کمانڈر شہید نومان اکرم کی کچھ یادگار تصویریں دیکھیں جس کے بعد میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ مختصر معلومات بھی بتاؤں گا میں قوم کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جس طرح کہ ایف سول کی ہمیشہ سے لیکیسی رہی ہے جس طرح ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا اور ہم بھی اس کو فالو کر رہے ہیں کہ جب بھی قوم کو ملک کو ایف سول کے ضرور پڑی تو انشاءاللہ ہم اپنے جانت اندر نظرانات دینے سے بھی بریکن کریں گے اور جو کچھ ہو سکا ہم اپنے ملک کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں اس لئے آپ لوگوں سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے کام جاری رکھیں بلکل پریشان نہ ہو آپ بلکل محفوظ ہاتھوں میں اور انشاءاللہ باکسان ریپورس is always there to take care of the goal باکسان موسیقی ناظرین ونگ کمانڈر نومان اکرم کے بارے میں بات کی جائے تو وہ شیرافگن ٹرافی انٹر سکوارڈن اصلاح سازی مقابلے 2019 کے لیے بہترین مارکس مین کے فاتح تھے ترجمان پاک فضائے کے مطابق ایف سولہ جیڑ تیس مارچ کی پریٹ کی رحصل کرتے ہوئے چاند تارہ کے علاقے کے قریب گر کر تباہ ہوا جس کے بعد پولیس اور سیکیورٹی فورسز پوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور علاقے کو گہرے میں لے لیا امدادی کاروائیوں کا آگاز کر دیا گیا ہے جبکہ پاک فضائے نے حادثے کی تحقیقات کا بھی آگاز کر دیا ہے آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان ائر فورس کو اور اس کے شاہینوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین ناظرین آپ بھی ہمارے جوانوں کے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ناظرین ابھی کے لئے بس اتنی معلومات تھی جیسے ہی کچھ مزید تفصیلات آتی ہیں میں آپ کو اس چینل پر آگاہ کرتا رہوں گا تو مزید معلومات کے لئے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک ان کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز جل سے جل مل سکیں آج کے لئے بس اتنا ہی تھا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ